موسیقی خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب حمید ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے جسے بکشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے عامال اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدائے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدائے دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شباہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی آل پر درود اسلام رازل فرمائے اے ایمان والو اللہ تعالی سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پر وردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سموار دے اور تمہارے گناہ ماں فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا یقیناً اس نے بڑی مراد پالی حبد و سنا کے بات بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ تعالی کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئے نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت کمراہی اور ہر کمراہی جہنم کا باعث ہے خبردار اے لوگوں مرنے سے پہلے پہل اپنے رب سے معافی مانگ لو توبہ کر لو اور بصروف ہونے سے پہلے پہلے ایک اور اچھے کاموں کی طرف جلدی کر لو اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر اور پشید داؤ برملا صدقہ و خیرات کرنے سے اس سے اپنا تعلق جھو لو یقیناً ایسا کرنے سے تمہیں رزق کو عجر و ثواب اور مدد و عمایت سب کچھ حاصل ہو جائے گا اور یاد رکھو بے شک مومن دو خوفوں کے ماں بین زندگی گزارتا ہے ایک تو گزشتہ زندگی کا ڈر ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کرنے والا ہے اور دوسرا آنے والی باقی زندگی کا خوف ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فیصلہ سنانے والا ہے سو بندوں کو اپنے نفس سے اپنے نفس کے لیے دنیا سے اپنی آخرت اور جوانی میں بڑھاپے سے پہلے اور زندگی میں موت سے پہلے کچھ حاصل کر لینا چاہیے کیونکہ موت کے بعد تو توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے شادہ باری تعالیٰ ہے اے مسلمانوں تمہارے مالو اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے خافر نہ کر دے کیونکہ جو ایسا کریں گے وہ بڑا خسارہ پانے والے آنے لوگ ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ للہ خرض کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کو کسی کو موت آجائے اور وہ کہنے لے گئے اے میرے پروردگار تو مجھے تھوڑی سی محلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں سے ہو جاؤں اور جب کسی کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگر محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے ہمارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیاتو ذکر حکیم کو نفع بخش بنا اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشت طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخشت طلب کرو بلا شباہ وہی غفور الرحیم ہے اب آپ تعریف اللہ کے لئے ہیں بابرکت اور حمدیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اور پسند کرتا ہے اور سب سے زیادہ اے امان دارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مومنوں کے ساتھ رہو اے مسلمانوں یاد رکھو تین ایسی عظیم خوبیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا عامل خالص اللہ کے لئے کرنا حکمرانوں کو نیک صلاح دینا اور ان کی خیر خواہی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا کیونکہ جماعت کی دعائیں ہمیشہ انہیں اپنے حراس میں رکھتی ہیں سو جس کی ساری ٹینشن اور فکر صرف آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹھ دیتا ہے اور اس کے دل کو غمی کر دیتا ہے فقر و فاقع اور غربت کو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور دنیا سے اسے صرف وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہو چنانچہ آدمی کو حق علم ہو جانے کے بعد اس کے اظہار سے لوگوں کا خوف ہرگز بنا نہ کرے ارشاد باری طالعہ تمہارے عمال و اولاد تو صرف صرف تمہاری آزمیش ہے جبکہ بہت بڑا عجر و عظیم تو بہت بڑا عجر و سواب تو صرف اللہ کے پاس ہے چنانچہ حتی المقدور اللہ تعالی سے درتے رہو سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور راہِ اللہ خرط کرتے رہو کیونکہ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور جسے اپنے نفس کی حرث سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اگر تم راہِ اللہ خرط کر کے اللہ کو اچھا کرز دوگے تو وہ اسے تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالی بڑا قدردان بڑا بردبار پشیدہ و ظاہر کا جاننے والا اور زبردست حکمت والا ہے اے اللہ کے بندوں تم اللہ کی سارے مخلوق سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے سوال اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہو فرمایا بے شک ہے اللہ اور اس کے فرشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہیں قیامت تک اور رہتی دنیا تک پیارے پیغمبر پر رحمتیں برکتیں اور درود نازل فرما اے اللہ تمام صحابہ پر بالخصوص عشرہ مبشرین بالجنہ پر اور بدریوں اور اہل رزوان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور جو ان کے قیامت تک پیروکار ہیں ان پر رحمتیں برحمتیں برکتیں نازل فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما شرک اور اہل شرک کو ظلیل کر اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلام مالک کو امن کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے ذمہ داران کی صلاح فرما اور ہم پر ان لوگوں کو حکمران بنا جو تجھ سے تیری مخلوق کے بارے میں ڈرتے ہیں اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رہنوائی اور ہدایت کی توفیق کرتا فرما اور اسے نیک اور صالح مخلص مشیرتہ فرما جو اس کے تیری رضا اور بلائی کے کاموں پر رہنوائی اور بشورہ دے اس کے تمام بھائیوں کو اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری کمیاں کتائیوں کو معاف فرما اور ہماری حق پر قدموں کو ثابت فرما اور ہماری دشمنوں کے خلا مدد فرما یا اللہ جو تیرے دوستوں کے مخالف ہیں اور تیرے دین کے رکنے والے ہیں ان کو تباہ برباد فرما یا اللہ بیت المکنج کو آزاد فرما اور اس کے باسیوں کو امن سکون نصیف فرما کے مدد فرما اور یہود و نسجود غاسب یہودیوں کے قبضے سے مسجد اکسا کو آزاد فرما یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد سے مسلمانوں کے دلوں کو تھنڈا کر دیں اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما پہلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو بخش دیں اللہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما ہمیں اپنے نفسوں کے ایک لمحے کے لئے بسپورد نہ کرنا یا رحمہ الرحیم اے اللہ ہمیں معاف کر ہم پر رہم کا طور ارحم الرحیمین ہے اے اللہ ہمیں دنیا آخرت بھی بلانیاں عطا فرما اور عذاب نار سے بحفظ فرما اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور قریبی رشتداروں کی حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اب برائی اور بے حیث رکتا ہے تمہیں بات کرتا ہے شاید تم اللہ کی بات کو قبول کر لو اللہ کا ذکر کرو اس کا شکر کرو اس کی نعمتوں پر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے جو تم کرتے ہو سے اللہ آگا ہے